بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں آلو کے ڈونٹس بہت آسان رسپی ہے بہت ہی آسان ہے بہت مزیدار ہے بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی ہے میں نے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے آپ آلو با لیجیے میں نے تقریباً آدھا کلو آلو با لیے اس کے بعد میں نے ان میں نمک ٹالا ہے کالی مرچ ڈالی ہے آدھا چمچ میں نے اس میں بیکن پودر ڈالا ہے اور چار چمچ میں نے اس میں کورن فلور کے ڈال دیئے اس کے بعد تمام مکس جرکوں میں ہوب اچھی طرح سے مکس کروں گی اور آلو کو ہاتھوں سے میش کر لوں گی جس طرح ہم آٹے کو گونتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو مکس کیجئے گونت لیجئے ڈونٹس جو میں بنا رہی ہوں بہت آسان بنتے ہیں آپ کو آپ لوگ یہ بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں بہت ایزی ہیں بہت جلدی بن جانے والے ہیں شام کی چائے کے ساتھ بھی سنیکس کے طور پر آپ کھا سکتے ہیں تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس کر لیے میں نے آٹے کی طرح میں نے کوئی گوند لیے اب آپ نے ایک شیٹ بچھانی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل آپ نے لگا لینا ہے یہ دیکھئے ہاتھ کی مدد سے میں نے اس شیٹ پہ آئل لگا لیا ہے اب میں تمام بیٹر اس کے اوپر پھیلا دوں گی دیکھئے ہاتھوں کی مدد سے میں نے اس کو پھیلا دیا ہے اور دوبارہ سے شیٹ جو میں نے بچائی تھی اس کا کچھ حصہ آپ نے اوپر ڈال لینا ہے دوبارہ سے آلو کے اوپر سپیٹر کے اوپر اور روٹی کے طرح آپ نے بیلن سے بیل لینا ہے اس کو یعنی کہ تیہ اس کی برابر کر لینا ہے آپ نے دیکھئے اس کو برابر کر لیے سپیٹر کے لینا ہے اب میں اوپر سے شیٹ اتار دوں گی دیکھئے شیٹ اتارنے کے بعد آپ نے سرکل بنانے کے لیے کوئی گلاس لے لینا ہے اور ایک چھوٹا سا کیپ لے لیجیے یہ دیکھئے سرکل کارٹریوں میں گلاس کی مدد سے بہت ایزی لی سرکل بن جاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے اس سرکل بنانے میں اب چھوٹے سرکل درمیان سے سرکل کاٹنے کے لیے میں نے چھوٹا کیپ یوز کیا ہے جو کہ آپ کسی بھی بوٹل کا لے سکتے ہیں میں دیکھئے اتنے مزے سے کٹ گئے ہیں اور درمیان سے آپ نے چھوٹے سرکل کٹ لےنا ہے اور یہ ڈونٹ کی شیپ بن جائیے تمام نگٹس سوری ڈونٹ کو آپ نے کٹ لےنا ہے دیکھیں کتنے خوبصورت کٹنگ ہوئی ہے ان کی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی شیپ بنی ہے ان کی اسی طرح سے آپ نے تمام بیٹر کو ڈونٹس کی شیپ میں کٹ لینا ہے آئل کو آپ نے ہلکی آنچ پر گرم کر لینا ہلکی آنچ پر آپ نے آئل میں ڈونٹس کو ڈال دینا ہے بہت جلدی پٹائی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر چیز اقریباً آلو اس میں بوائل ہوئے ہوتے ہیں اور نمک پچھ اور بیکنگ پاورڈر اور کول فلور ڈالا ہوئے بہت جلدی فرائی ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورت شیپ آ رہی ہے ان کی کتنی خوبصورت چکل ہے ان کی کتنے قسط بھی لگ رہی ہے اور خوشبو تو بہت ہی لا جواب آ رہی ہے ماشاءاللہ سے بچوں کو بہت پسند آئیں گے یہ مشکل بھی نہیں بہت آسان ہے بنانا ہم ان کو نمکین ڈونٹس یا آلو کی رنگ بھی کہہ سکتے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ان کی کلر آیا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا گولڈن ہونے کے بعد آپ ان کو نکال لیجئے میرا چینل سبسکرائب کنا نہ بھولی گا اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا دعا میں یاد رکھ گا خوش رہی گا بھولی آئیکن دیکھیں آپ اس کے بعد کیچپ اور ماینیز اوپر ان کے ڈال سکتے ہیں اللہ حافظ بھولی آئیکن ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں